اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کوئی چومنا کیسا ہے؟ ایک تو ہے انسان اللہ کے کلام کو ہاتھ میں لے کر پڑھ رہا ہے اور دل میں محبت کے جذبات آئے کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے اور ایک یہ ہے کہ اس نے عادت ہے کہ جب کلام الہی کو اٹھانا ہے پہلے چوم کے ماتھے ناک ہونٹوں پہ لگا کے سینے پہ لگا کے پھر پڑھنا ہے اور اس میں حکم ہے کہ نماز قائم کرو اور اس نے فجر کبھی بھی اٹھ کے نہیں پڑھنی لیکن قرآن پاک کو جب کھولنا ہے چوم کے شروع کرنا تو یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے ہمارے ہاں چومہ چاٹی رہ گئی عمل ختم ہو گیا قرآن پاک کو کمر نہیں کرنی مشہور مسئلہ آپ نے سنا ہوا ہے لیکن قرآن کے جتنے حکم ہیں سب کو کمر کر رہا ہے قرآن کہتا ہے سود نہ کھانا رج کے سود کھاتا ہے جی قرآن کو کڑ نہیں کرنی قرآن کہتا ہے نماز نہ چھوڑنا بے نماز نہ ہونا حلاق اور برباد ہو جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے بے نماز ہونے کی وجہ سے قرآن کو کمر نہیں کرتا قرآن کو چھمتا ہے قرآن کو بڑے خوبصورت غلاف میں رکھتا ہے اونچے تاکدان میں رکھتا ہے لیکن نماز والا حکم کبھی بھی نہیں مانتا تو اصل اللہ کے کلام کے حکموں پر عامل ہے اصل محبت یہ ہے ہماری محبت ظاہری رہ گئی چومنے کی چاٹنے کی سینہ سے لگانے کی قیمتی غلاف میں لپیٹنے کی اونچے تاکدان میں رکھنے کی اس کی طرف قدم نہ ہو اس کی طرف پشت نہ ہو اور اس کے جو احکامات ماننے والے تھے اس کو ہم نے بلکل پشت کے پیچھے پھیکا ہوا افراد و تفریط نہیں ہونی چاہیے کلام الہی کا عدب ہو آپ مسجد میں ہیں سامنے آپ کے قرآن پاک رہل پر رکھا ہوا ہے تو اپنی ٹانگیں اس کی طرف لمبی نہ کریں اپنے قدموں کا رخ بعض لوگوں کو یہاں تک دیکھا کہ یہ بلکل قرآن پاک ہے اور یہاں بلکل اس کے قدم پہنچے یہ اللہ کا کلام ہے سمجھانے کے لئے مثال دے تمہارے ابباجان لیٹے ہوئے ہو اور تم اپنے ٹانگیں سیدھی کر کے اس کے موں کے پاس ٹانگیں کرو گے یہ کلام الہی ہے اس کا عدب ہے اس کا احترام ہے اس کے اوپر سے پھلانگ کے نہ جائیں جو قرآن پاک پڑھے اوپر چھلانگیں مر مر کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس کا عدب کرو احترام کرو لیکن سب سے بڑا عدب قرآن پاک کا یہ ہے کہ اس میں جو احکامات آئے ہیں اس بے اعمل کیا جائیں تُنفر خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہاو لعنی کر وتؤمنون باللہ